اللہ کی ذات کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے جس کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے جن کے ساتھ عدب کے انداز میں ہمیں پیش آنا ہے وہ ہمارے والدین وہ والدین جنہوں نے ہماری پرورش ایسے وقت میں کی کہ جب ہم بیٹھنا نہیں جانتے تھے اور بیٹھ جاتے تو گر جاتے تھے اور جب ہم کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان والدین نے ہمیں سہارا دیا ہم لڑکھڑا کر گرنے لگتے تھے لیکن والدین نے ہمیں اٹھایا ہمیں بٹھایا ہمیں کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ہماری انگلیوں کو پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا یہ ہمارے والدین ہیں اگر ہم ان والدین کے ساتھ ہی غلط تأثر کے ساتھ پیش آئیں غلط انداز میں پیش آئیں ان کا عدب نہ کریں عدب کے تقاضے کے مطابق ان سے بات نہ کریں عدب کے تقاضے کے مطابق ان کی خدمت نہ بجا لائیں تو یاد رکھیے گا یہی نافرمانی ہے اور اس نافرمانی کو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی معاف نہیں کرے گا سنن ترمزی کی روایت اللہ کی رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد والد کی خوشنودی میں والد کی رضا میں رب کی رضا ہے و سخت ربی فی سخت الوالد اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے اگر والد راضی ہو گئے اگر ما راضی ہو گئی اللہ کی قسم ارش والے کی قسم رب راضی ہو گیا ارش والا راضی ہو گیا اور اگر والد ناراض ہو گئے تو یاد رکھنا ما ناراض ہو گئی تو یاد رکھنا رب ناراض ہو گیا اور جب رب ناراض ہو گیا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمیں مکمل طور پر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کا عدب کرنا ہے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے اپنے والدین کی عزت کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ توقیر کے ساتھ پیش آنا ہے